الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس انڈیا سے حضرت پیر سید عالم دیر شاہ صاحب اشرفی عظیم آستانہِ عالیہ کوچھوچھا شریف سے تشریف فرما ہے میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی درگاہ دیوی نمائندگی الحمدللہ اس کانفرنس میں موجود ہے میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی سیدہ پاپ سیدہ طیبہ طاہرہ قاتونِ جنت فاطمہ دزرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منقد انے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں جسے پوری دنیا میں لائف دیکھا سنا جا رہا ہے اس میں اپنا اشتاڈ آتے ہیں جتنا بھی مقام اور منصب ہے وہ سارے مقام و منصب حضرت جناب زہرہ کے حاصل ہیں ایسی ذاتِ پاک کہ جس کے گھر کا ترضی فرشتوں کا صدق جبریلِ امین جن کے گھر کی چکیاں یہ فرشتے چلاتے ہوں جن کا عالم یہ ہے کہ بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر جاتے نہیں وہ ذاتِ پاک خاتون جنت فاطمہ دزرہ سلام اللہ علیہ حدی ہے آپ اس دنیا میں تشریف لانے والی ہیں آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں جب کسی عورت آخری بچ جب وہ ولادت بچے کو جننے والی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر دایا پروس کی عورتیں پروس کے لوگ ہوتے ہیں مگر حضرتِ خدیجلِ کبرا رضی اللہ تعالیٰ کہ حالات ہی ایسے تھے اس وقت یہ قریش کی عورتیں آپ کے پاس آنے کیلئے تیار نہیں تھیں مگر خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارکہ پر لاکھوں لاکھوں سلاموں کی جب آپ کی بیلاتت ہونے والی ہے تو حضرتِ سارا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرتِ موسیٰ کی بہن اور حضرتِ مریم اور حضرتِ آسیہ یہ دایا بنی ہوئی تھی قربان جاؤ جس کی بیلاتت میں دایا یہ عظیم ہستیاں بنی ہو اور جب پیدا ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ پورا مکہ روشن ہو گیا حضرتِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار بہت زیادہ محبتت لگتے جگر خاتون جنت فاطم زہرہ صلی اللہ علیہ سے فرماتے تھے دنیا میں بہت سے القاب دنیا میں بہت سے کنیت لوگوں کو ملی ہے مگر خاتون جنت کی کنیت پر قربان جاؤں آپ کی کنیت امو ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں یہ آپ کی کنیت تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرتِ خدیجہ کے ویسال کے بعد آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے نگہ داش اور جس طریقے سے ایک ایک چیز کا خیال لکھنے والی جنابِ زہرہ تھی لوگ دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ جنابِ زہرہ جس طریقے سے آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہیں آپ کا خیال لکھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال لکھ رہی ہے سوچو جو بیٹی ہو اور اس کا لقب امو ابیہا ہے یہ ذات تنہا خاتون جنت فاتح عبدالزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے زمین پر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے مگر عرش پر حضرتِ آدم حضرتِ علی کے ساتھ جنابِ زہرہ کا نکاح پڑا رہے ہیں چالیس ہزار فرشتوں کی جماعت ہے فرشتے آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں حضرتِ خاتون جنت کے نکاح پر لوگ اپنی بیٹی کو جدہ کر رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے داماد کے گھر لے جاتے ہیں بھائی روتا ہے گھر کے لوگ روتے ہیں اور جن کے ذمہ ہوتا ہے وہ ڈولی اٹھاتے ہیں اور ڈولی اٹھا کر جہاں رخصتی ہوتی ہے وہاں لے کے جاتے ہیں مگر ادھر جنابِ زہرہ کا مقام بالکل ہی الگ ہے جنابِ زہرہ کی وہ بارگاہ اجباب کا نکاح ہوا رخصتی کے وقت حضرتِ جبریلِ امین اور حضرتِ میکائی ستر ستر ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرص کیا آقا نے پوچھا اے جیبیلو میکائی کیوں آئے ہو تو کہا آپ کی لختِ جگر جنابِ زہرہ کی ڈولی اٹھانے کیلئے آئے ہیں یہ مقام خاتنِ جنت فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہا دوستو جس کی ڈولی فرشتے اٹھائیں جس کی رخصتی کے وقت ستر ستر ہزار فرشتوں کی آمد ہو وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ خاتنِ جنت فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہا کیا اور دوستو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اما تردین ان تکونی سیدتا نسائل مومین اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے کیسارِ عالم کی عورتوں کی سردار ہو جائے عزیز ناظرین گرامی یہاں پہ توجہ تردبات ہے ہم اور آپ ہوں کوئی نمازی ہو کوئی حاجی ہو ساری کائنات کا تقاضہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے روزے دار روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ تو مولا راضی ہو جائے حاجی حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے مسائبِ آدم علیہ السلام کا تقاضہ مولا تو راضی ہو جائے طوفانِ نوح کا تقاضہ مولا تو راضی ہو جائے نانِ نمرود میں خلیل کا تقاضہ مولا تو راضی ہو جائے چھوڑی کے نیچے اسمائل زبی اللہ کا تقاضہ مولا تو راضی ہو جائے شکمِ حوت میں یونس کا تقاضی مولا تو راضی ہو جا الغرض ساری کائنات کا تقاضی کہ اے اللہ اے مولا تو راضی ہو جا اے محبوب تو راضی ہو جا اور حدیثِ قدسی میں ہے کلہم یطلبون ردائی ونہ اطلب ردائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب تمام کائنات چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اے پیارے اے میرے حبیب میں نے قبلہ بدلا تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے سورج پلٹایا تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے چاند کے ٹکڑے کیے تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے درختوں کو جھکایا تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے پتھروں کو پانی پہ ترائیا تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے جانوروں سے کلمہ پڑھایا تاکہ تو راضی ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات جسے کہے تو راضی ہو جا وہ ذات خدا ہے اور خدا جسے کہے تو راضی ہو جا وہ ذات مصطفیٰ ہے اب آپ کے عشق کے امتحان اور ایمان کی میراج یہ ہے کہ منکرین کے سینوں پر یہ جملہ بجلی بن کر گرے گا کہ ساری کائنات جسے کہے کہ خدا تو راضی ہو جا وہ ذات خدا کی ہے اور خدا جسے فرمائے محبوب تو راضی ہو جا وہ ذات مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ جسے فرمائے تو راضی ہو جا وہ ذات چناب سہرہ سلام اللہ علیہ کی ہے دوستو ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے خدا مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر آج کی اس دور میں جہاں ہمیں خاتون جنت کو رازی کرنا چاہیے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فیل سے اپنی زبان سے اپنی تحریر سے اپنے نوکے قلم سے مگر آجی شیئی دور میں نام نحاب عالی ڈاکٹر آصیف شب جلالی نے جو توہین کی ہے وہ توہین ذرا غور کیجئے کہ ساری دنیا تو خدا کو رازی کرنا چاہتی ہے خدا مصطفیٰ کو رازی کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ اپنی بیٹی جناب زہرہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیسا گستاخ ہے کہ جناب زہرہ کو رازی تو کرنا دور کی بات ہے ناراض کرنا چاہتا ہے اے ڈاکٹر آصیف جلالی جو تم نے یہ فیل کیا ہے اور اس پر تیری یہ دریدہ دہنی افسوس کا مقام ہے کہ جہاں رجوع کرنا چاہیے تھا جہاں اپنی بات کو واپس لینی چاہیے تھی جہاں تورہ کرنی چاہیے تھی تم اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہو یقیناً تمہارے اس عمل سے جتنے بھی خاتنِ جنت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ماننے والے اور چہنے والے ہیں ان کے دل پہ چھوڑی بن کر گئی ہے آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ہی جماعت کے لوگ ہماری جماعت کے عالم اور ان کا ساتھ دینے والے بھی لوگ موجود ہیں اے اللہ یہ کیسا وقت آگیا ہے یہ کیسا وقت آگیا ہے مولا حفاظت فرماؤں مولا بس تیری بارگاہ میں اتنی ہی سی گزارش ہے کہ میں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنچل کا صدقہ دا فرما اور آپ کی محبت اور آپ کی چاہت یوں ہی ہمارے دل میں برقرار رہے بس یہی تیری بار کا ہمیں دعا ہے وقت اتنا زیادہ نہیں کہ میں زیادہ گتگو کروں مگر یاد رکھئے گا جس نے بھی گساخی کی ہے اور اس گساخی کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے وہ ذرا سوچ لیں اپنے آخرت کی فکر کریں کہ کل وہ قبر میں کیا جواب دیں گے اور قیامت کے دن جب حوض کوسر پہ رہنگے تو مولائی کائنات وہ کیا جواب دیں گے وما علینا اللہ علیہ وآلہ